عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شنہ دن کے لئے میں سب کو خوش آمدید میں آج پانچوں کا ہوں اس ٹیم کوٹلی آزاز کشمیر کے بلندو بالا پہاڑ پر ماشاءاللہ کوٹلی کا علاقہ جو ہے انتہائی خوبصورت اس کے بلندو بالا پہاڑ اس کا سبزہ دیکھ کر میں انتہائی خوش ہوا ہوں اپنے تمام بھئیوں سے کہتا ہوں کہ ایک بار انشاءاللہ ضرور جو ہے ٹیم نکال کر کوٹلی آزاز کشمیر جو ہے اس کا وزرڈ کریں اور یہاں کی ہوا جو ہے موسا میں اس ٹیم پہاڑ ہے سبزہ ہے اس سے متفندوز ہوں اور اگر میرے کیمرمین آپ کو دیکھا سکے میرے پیچھے انتہائی بلندو بالا پہاڑ میں اس ٹیم خود ایک بہت ہی بلند پہاڑ میں موجود ہوں لیکن انتہائی بلندی پہ ہونے کے باوجود بھی میں اس پہاڑ سے بلند جو ہے ایک پہاڑا اور اس کے پیچھے اس سے بھی بلند پہاڑ ہے انتہائی بلند پہاڑ ہے یہاں پر اور ان کا سبزہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انتہائی جو دور دور تک پہاڑوں کے اوپر یہ آبادی ہے میرا کیمرمین اگر آپ کو دکھا سکیں پہاڑوں کے اوپر آبادی ہے کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ یہ لوگ یہاں تک پیدل جاتے ہیں کس طرح جاتے ہیں یہاں پر کوئی روڈ نہیں ہے اس کے بعد نیچے آبادی جو ہے یہ کافی نیچے نیچے کی طرف آبادی آتی ہے اور وہ بھی آبادی جو ہے وہ دور دور تک ہے اتنی آبادی بھی نہیں ہے اور روڈ وڑا کا سسٹم جو ہے یہاں پر بہت خراب ہے بجلی وڑا کا سسٹم بہت خراب ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہے یہ گاؤں ٹائپ علاقہ ہے یہ چھوٹا گاؤں ہے یہ نیچے میرا کمرمین آپ کو دکھا سکے یہ سینسا کا علاقہ ہے یہ سینسا کا علاقہ ہے یہ چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن پھر بھی انتہائی میں یہاں پر آکا خوش ہوا ہوں کہ لوگ اتنے اتفاق سے رہ رہے ہیں آپس میں اتنے پیار ہیں لوگوں کے اندر یہ دیکھیں چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں چھوٹے سے گھر ہیں نہ روڑ ہے نہ کوئی بجلی کا سسٹم ہے لیکن پھر بھی ان ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہمیں یہاں پر آکے کہ لوگ ہیں اندھوں نے ہمیں بڑا جو ہے ہماری خدمت کی ہماری بڑی دیکھ بال کی ہم نے رات کو یہ جو گاؤں ہے نیچے ہم نے رات کو اس گاؤں میں رات کو ہم نے اسٹے کیا اور ساتھ میرے فیدان بھائی بھی تھے ہم نے میور فیدان بھائی نے یہ جو سرخ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے اس مسجد کے ساتھ والا جو گھر ہے ہم نے اس میں اسٹے کیا اگر میرا کیمرائمین آپ کو دکھا سکے کہ تھوڑا دوری پر ہے یہاں سے ہم پہاڑ کے اوپر آئے ہیں تھوڑا دوری پر ہے اگر میرا کیمرائمین آپ کو دکھا سکے ہم نے یہاں پر سٹے کی اور آج ہم صبح صبح کے ٹائم میں ہی ہم جو ہے یہ دوپ نکل آئی ہے خوبصورت ہوای چاہ رہی ہے تھنڈی ہم اس پہاڑ پر پانچ گئے ہیں اور اس کے بعد یہ انتہائی بلند پہاڑ ہے اور یہاں پر تقریباً ایک سال پہلے جو ہے ایک بہت ہی بڑی جو ہے لائٹ سلینڈنگ ہوئی تھی میرا کیمرائمین آپ کو دکھا سکے کہ اس پہاڑ کی پیچھے وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر انتہائی فوقناک جو ہے وہ لائٹ سلینڈنگ ہوئی جس کے بعد یہ در سے جو ہے وہ کم بہت پہاڑ جو کم نہ آتا انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ پہاڑ دکھاؤں گا لیکن اس کے نیچے جو ہیں کہیں بچے تھے ایک بابا بھی تھا لیکن جو بچے تھے وہ باگ کر نکل گئے وہاں سے جانویت تھے وہ باگ کر نکل گئے لیکن جو چاچا تھے وہ اس لیڈ کے نیچے آگے تھے ان کو ان کا کوئی پتہ نہیں چلا لیکن پھر بھی جو جہاں کے لوگ ہیں کون کی جو سو ہے پچاس بندہ ہے وہ یہاں پر جم ہوئ میں اور انہوں نے بندے کا جب تلاش کی بندہ نہیں ملا لیکن پھر بھی لوگوں نے نماز جنادہ جو ہے یہاں پر ادا کیا اس نالے میں اور انتہائی ہمیں خوشی ہوئی یہ بات یہاں پر سن کر لوگوں نے بتائی ہمیں اور وہ جو بلند پہاڑ ہے آپ اس پر جائیں اور اس سے پیچھے جا کر دیکھیں آپ کو تتہ پانی والی جو جگہ ہے تتہ پانی راولا کوٹ بنجوسا جو ہے جو علاقہ ہے یا اس پہاڑ سے پیچھے جا کر وہ علاقہ آپ کو بلکہ کلیر دن آتا ہے جو آخری باڈر ل ہے وہاں پر پیچھے جا کر وہ بھی فاروق کوٹا کے جو علاقہ ہے یا باڈر لینڈ جو ہے وہ بھی اس پہاڑ سے جا کر انتہائی قریب نظر آتی ہے اور انشاءاللہ آپ اپنے نیکس جو ویڈیو ہوگی میں آپ کو وہ پہاڑ بھی دکھاؤں گا وہ سلیڈ بھی دکھاؤں گا جو یہاں پر ہوئی ہے اور اس کے اندر ہمارا اس حراء کے یہ گواؤں ہے چھوٹا سا اس کے چچا جو ہے وہاں پر فوت ہو گئے تھے اور میں انشاءاللہ جب اگلی ویڈیو میں دکھاؤ ہوں گا آپ کو وہ جگہ اور اب تک میں اپنے تمام دوستوں سے اجاز چاہتا ہوں ٹھیکا اللہ حافظ